نئی نسل کو تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں مسلمان قادی اعظم کی قیادت میں متحق تو ہو گئے اور ایک ٹکڑا لے لیا مسلمانوں پاکستان کی جو فوج بنی وہ اس علاقے کے لوگوں کی پیر، فقیر، گردہ، نشین، سردار، جاگردار، وڈیرے، زمیداروں نائنٹی فائی پرسنٹ اس میں سنبھائی پنجاب کی قائد اعظم نے جب پاکستان حاصل کر کے گورنٹ جنرل کا اوت لیا دیکھا اور ہونے سسٹم what the hell is going on here میں نے پاکستان اس بھی сказал بیانات دیا یہ بات جنرلوں کو باتری رہی کیونکہ قائد اعظم بیمار تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکی قائد اعظم کو اسی فوج کے جنرلوں نے سلو پوائزن دیا اور سلو پوائزن دے کے علاج کے بہاں نے ان کو کراچی جیسے علاقے سے نکال کر کوئی ٹا سیارت رہی اور جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو نہ ایمبولینس نہ کچھ گھر یہ کہ قائد آزم کو قتل کر دیا ادھر قائد آزم کا قتل ہوتا ہے خان لیاقت علی خان سامنے آ جاتے ہیں آرمی کے جنرل کہتے ہیں یہ پی قائد آزم جیسا ہے اور یہ بھی وہ نہیں کرنے دے گا جو جرنیل اپنے مفادات کے لیے جس طرح فرمابرداری برطانیہ امریکہ کی کرتے ہیں اس طرح یہ نہیں کریں گے لیاقت علی خان کو بھرے مجمع میں گولی مار کر ان کا مرڈر کر دیا گیا اس کے بعد اب فاطمہ جنہ نے چیلنج کیا ملٹری ڈکٹیٹر مارشل ایو خان کو ان کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد کوئی آواز نہیں ملٹری رول کے خراب میں اپنے مجھ سے کیا کہوں آنے والی تاریخ لکھے گی کہ پاکستان میں جاگیردارانہ نظام وڑیرانہ نظام سردارانہ نظام اور فوجی جرنیلوں کا انٹرفیرنس اس کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی ہے سب سے پہلے تو وہ آپ کے بھائی ملٹا سین نے اٹھائی ہے